بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی ضروری مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو معلوم ہے رمضان شریف چل رہا ہے اس لئے روزہ کے کچھ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو چلیے بھائیو بہنو بیان شروع کرتے ہیں اگر نمبر ایک ہے اگر روزہ کی حالت میں کچھ کھا پی لیا جائے اسے معلوم نہ تھا کہ میں روزہ میں ہوں یعنی کہ اسے یاد نہ تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اس نے جان بوجھ کر کچھ کھا بھی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اسے یاد نہ ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے غلطی سے کچھ کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر دو ہے سگرٹ یا ہکہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان دونوں کا دعا حلق سے نیچے اترتا ہے اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر سین ہے پان نسوار یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پان نسوار اور تمباکو کے ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں اس لئے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار پہ ہے کھانا کھاتے وقت دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھس جاتی ہے یعنی کہ دانتوں کے اندر جو حلا ہوتا ہے حالی جگہ ہوتی ہے ادھر کوئی چیز کھانے کا کوئی ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا جو پھس جاتا ہے اگر وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور وہ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا اگر چنے کے دانے سے چھوٹا ہو تو مو سے نکال کر دوبارہ مو میں ڈال کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ دوبارہ جب مو میں ڈالے گا تو ارادہ کر کے ڈالے گا اور اگر اسے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر پانچ پر ہے اگر دانتوں سے ہون نکل کر حلق میں چلا جائے اور اس کا ذائقہ حلق نہیں محسوس کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہون کی مقدار جتنی بھی ہو اگر حلق نے ذائقہ محسوس کر لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ ہون پھوک میں شامل ہے تو وہ اس نے نگل لیا جس کا کہ ذائقہ پتا نہیں چلا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر حالی ہون ہوگا اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ہون کا ذائقہ حلق نے چک لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر چھے ہے کلی کرنے کلی کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے سے پانی حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ساتھ ہے آنسو بہتے بہتے جب آدمی آدمی کی آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے یا رونے کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں اور آنسو بہتے بہتے موہ میں چلے جائیں یا اسی طرح پسینہ موہ میں چلا جائے اگر ایک یا دو کترے ہوں تو مشکل نہیں اگر زیادہ آنسو یا پسینہ حلق کے نیچے چلا گیا اور حلق نے اس کی آنسو کی یا پسینے کی نمکین جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ محسوس کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا آنسو اور پسینہ اگر موہ میں چلا جائے ایک آدھ چھوٹے کترے کی کوئی مشکل نہیں روزہ نہیں ٹوٹ لے گا اور اگر ایک آدھ آنسو سے زیادہ موہ میں چلا جائے اور آنسو بھی نمکین ہوتے ہیں اور پسینہ بھی نمکین ہوتا ہے اور ان کے موہ موہ کے اندر جانے جو جائیں تو حلق نے اگر ان کا نمکین ذائقہ محسوس کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بیوی کو بوسا دیا گلے لگایا یا چھوہ مباشرت کی اور اس سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک بار پھر سن لیجئے بیوی کو بوسا دیا گلے لگایا اسے چھوہ یا مباشرت کی اور اس سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کر لے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یہ یاد رہے کہ اتنا بڑا قدم بول کر آدمی نہیں کر سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے بول کر تو یہی ہو سکتا ہے کوئی چیز انجانے میں موں میں ڈال لی تو بعد میں پتا چلے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ اتنی بڑی بات کہ بیوی کے ساتھ ہم بسری کر لی اور اسے یہی پتا نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ تو بات ماننے والی نہیں تو اس لئے بھائیو بہنو اگر روزہ کی حالت میں میاں بیوی نے بباشرت کر لی ہم بسری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا دسویں نمبر پہ رہے کہ اگر روزہ رکھا ہے تو آدمی کو یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو جان بوجھ کر کہہ یا الٹی کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی یہ شخص نے روزہ رکھا ہے آدمی ہے یا عورت ہے اور روزے سے ہے اور وہ جان بوجھ کر کہہ کرے یا الٹی کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ہود بہود طبیعت کی حرابی کی وجہ سے یا حازمے کی حرابی کی وجہ سے الٹی آ گئی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو بھائیو بہنوں یہ دس باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ برے کاموں سے محفوظ رکھیں بھائیو بہنوں رمضان شریف چل رہا ہے آپ ہی کوشش کریں کہ رمضان کے تمام روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حجات کے لئے التجا کریں اپنے گناہوں کی معافی کے لئے توبہ اور استخبار کریں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر راضی ہو جائے تو بھائیو بہنوں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کی نیک حجات نیک تمنایں پوری فرما دے پریشان حال جو ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا اور اعلیٰ روزگار عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے آمین سمم آمین بھائیو بہنوں اپنا خیار رکھیں اہل حاندان کا خیار رکھیں اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنے وطن پاکستان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے بھائیو بہنوں اگلی ویڈیو آنے تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بھائیو بھائیو